اسلام آباد ہائی کورٹ الیکشن ترمیمی آرڈیننس اور الیکشن کمیشن میں جاری کاروائی کے خلاف درخواست پر سماع ٹرابنل کو تبدیل کیوں کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا استفسار سرکار مجھے سمجھائے سال پہلے یہ ترمیم ختم کی اب پھر آرڈیننس کے ذریعے لے کر آئے ہیں عدالت کی جانب سے کہا گیا مزید رزوان قاضی سے جانیں گے جی رزوان اسلام آباد ہائی کورٹ میں آجائے لیکشن ترمیمی آرڈیننس اور الیکشن کمیشن میں جاری کاروائی کے خلاف درخواست پر سماع ہوئی ہے اور درخواست برزار وکیل شویف شاہی نے کہا کہ الیکشن ترمیمی نے انہیں واقع دیا اور انہوں نے ٹرمینل میں کوئی جواب جمع نہیں کروایا عدالت نے چیف جسٹس آمر فاروق نے اس کیس کی سماع کیا اور انہوں نے استفسار کیا کہ ٹرمینل کو تبدیل کیا گیا سرکار مجھے سمجھائے سال پہلے یہ ترمیم ختم کی گئی اب پھر آرڈیننس کے ذریعے لے آئے ہیں قائم مقام صدق کیسے آرڈیننس جاری کر سکتا ہے کیا مرجنسی تھی کہ رات کو آرڈیننس آگیا ہے سسٹم تو سسٹم رہنے دیں شویف شاہی نے کہا کہ الیکشن ترمیشن کے فیصلے کو چیلنج کریں گے عدالت کے پاس جو درخواست رسمات ہے اس پر سٹیٹس کو برقرار کر دیں آج تک جو کچھ ہوا اس تک برقرار رکھ دیں اس پر عدالت نے استفساد کیا کیا نیجیات کی تائیناتی کا نوٹیفیشن ہو گیا ہے علی بخاری ایڈوکیٹ نے اس پر کہا کہ کیا کہا گیا ہے جائچہ آپ جلدی میں ہیں اس لیے کیس ٹرانسفر کیا جائے چیف جیسٹس نے کہا کہ ٹربینل نے مجھ سے مشاہدت کے بعد بنائے گئے ہیں میں نے نام تجویز کی یہ منظوری تو آپ نے دی تھی پھر آپ ٹربینل کا جائچ تبدیل کرنے کی کیا ضرورت تھی چیف جیسٹس نے یہ بھی کہا کہ الیکشن سمیشن کے پاس ریکارڈ منگوانے کا کیا اختیار تھا عدالت تبدیلی کی درخواستیں ہمارے پاس بھی آتی ہیں عام تو ریکارڈ نہیں منگواتے آپ کو جواب دے ہونا ہے ہم نے عزت دی آئینی باڈی ہے اس لیے دو دن کا وقت دیا ہے عدالت نے استفساد کیا کہ کس کے پاس یہ کیس بیجا ہے جس پر الیکشن سمیشن حکام نے بتایا کہ ساتھ جن کو نوٹس ہو چکا ہے شویب شاہین ایڈوکیٹ نے کہا یہ کہا گیا کہ جیچ آپ جلدی میں ہیں عدالت نے کہا کہ آپ پروسیجر کی خلاورتی ہو رہی ہے یا کسی کا حق متاثر ہو رہا ہے وہ الاغ ہے ترانسور کا جو بھی ترانسور کا جواز مجھے بتا دیں میں تو انتظار میں تھا کہ آپ کی طرف سے آرڈر چیلنج ہوگا اس پر موقع پر پیسر سرید ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کے پیسے کو چیلنج کریں گے عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں رکارٹ کس اختیار کے تحت منگوایا ہے ہمارے پاس بھی ترانسور کی ضرورتیں آتی ہیں ہم تو کبھی رکارٹ نہیں منگواتے علی بخاری ایڈوکیٹ نے کہا کہ میں ہائی کورٹ میں آپ کے سامنے تھا الیکشن کمیشن نے کہا گیارہ بھی تک نہ آئیں تو خیضہ کر دیں گے عدالت نے اس پر ساتھ کیا کہ ابھی جو ٹریلی مل بنایا گیا کیا اس نامباد کے لیے ہے جس پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ساتھ جو ان کو نوٹس ہو چکا ابھی میرے پاس نہیں ہے عدالت نے کہا کہ سوچ سمجھ کا جواب دے لیے اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ میں مزید تفصیلات لے کر عدالت کے سامنے رکھوں گا علی بخاری ایڈوکیٹ نے کہا بہت شکریہ رسوان قاضی آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا